اسلام علیکم اگر تو آپ دوہزار چوبیس میں یعنی اس سال میں جی میل کے ذریعے ان میں ان پیسہ کمانا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تین چیزیں دیکھنا پڑیں گی سب سے پہلے تو یہ کہ یہ جی میل کا کون سا ایسا کام ہوگا جو کہ آپ لوگ کریں گے دوسری چیز یہ کہ جی میل کا یہ کام آپ نے کرنا کس طرح ہوگا اور تیسری چیز یہ کہ جی میل کا یہ کام آپ کو کہاں سے ملے گا اگر تو آپ لوگوں کو ان تینوں چیزوں کا پتہ چل جائے تو آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ جی میل کے ذریعے ہم لوگ کتنا پیسہ کما سکتے ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ کچھ ہنڈرڈ روپیز ہم کما سکیں گے کچھ لوگ سوچیں گے کہ ہم لوگ شاید ہزاروں میں کما سکیں گے نو ڈاؤٹ ہم لوگ سٹارٹنگ ہزاروں سے ہی کریں گے اور کچھ لوگوں کا خیال ہوگا کہ ہم لوگ لاکھوں میں کما سکیں گے اور اس ویڈیو میں آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو لائیو اگزیمپل دوں گا لائیو پروف دوں گا کہ کس طرح لوگ لاکھوں میں کمار رہے ہیں اور لاکھوں میں روپے نہیں کمار رہے ہیں لاکھوں میں ڈولرز کمار رہے ہیں میرے شہزادوں آپ لوگوں نے صرف ویڈیو دیکھنی نہیں ہے آپ لوگوں نے پروپر اس ویڈیو پہ کام بھی کرنا ہے کیونکہ جو لوگ ان میتھرز پہ کام کر رہے ہیں وہ لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں بہت آگے کی سوچ رکھتے ہیں وہ لوگ آپ لوگوں نے بھی ضرور اس پہ کام کرنا ہے ضرور اس کو سمجھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لئے بھی آسانی پیدا ہو اور آپ لوگ بھی اس کو ایزا سائیڈ حسل لے کر چل سکیں دیکھو آپ میں سے کچھ لوگ سٹوڈنٹس ہوں گے آپ میں سے کچھ لوگ بزنس کرتے ہوں گے اور کچھ لوگ ایمپلوئیز ہوں گے پرائیوٹ جوبز کرتے ہوں گے اب ہو گئی ہوں کہ آپ لوگ جب اس کو ایزا سائیڈ حسل لے کر چلیں گے تو آپ لوگ اس کی مدد سے پچیس سے تیس ہزار پر سٹارٹنگ میں کمانا شروع ہو جائیں گے اب جو لوگ تو سٹوڈنٹ ہوں گے یہ ان کی پوکٹ منی ہوگی اور جو لوگ جوبز کرتے ہوں گے یا بزنس کرتے ہوں گے یہ ان کی ایک سائیڈ ہسل یا ایک سمجھلے سیلری لگ جائے گی ایک علیدہ سے اور میں اگر یہاں پر ٹائم کی بات کروں تو ٹائم آپ لوگوں نے صرف اور صرف ایک گھنٹا دینا ہوگا ڈیلی کا اور ایم شور کہ آپ لوگ ایک گھنٹا اپنے فیوچر کے لیے ڈیلی بیسز پر دے ہی سکتے ہیں جی میل کو کون نہیں جانتا آپ لوگ جب ایک نیا موبائل فون خریدتے ہیں تو اس پر اپنے سوشل اکاؤنٹ یعنی گوگل وغیرہ یوز کرنے کے لیے آپ کو ایک عدد جی میل اکاؤنٹ ریکوائرڈ ہوتا ہے اور تب آپ ایک جی میل بناتے ہیں اور اس پر لگاتے ہیں اگر آپ لوگ یہ ویڈیو یوٹیوب پہ یا فیس بک پہ بھی دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو اس پر ایک جی میل اکاؤنٹ لگانا پڑ ہے تب ہی آپ کا یوٹیوب یا فیس بک کا اکاؤنٹ بنیں اور تب ہی آپ لوگ یہ ویڈیو دیکھ پا رہے ہیں لیکن یہاں پر آپ نے جی میل کا کوئی اکاؤنٹ بنانا نہیں ہے آپ لوگوں نے صرف ایک جی میل کی سکل سیکھنی ہے وہ میں آپ کو سکھاؤں گا ابھی صرف ایک سکل سیکھنی ہے اور جی میل کی سکل سیکھ کر اسے آپ لوگ ڈیلی بیسس پر یا منتلی بیسس پر اگر میں بات کروں تو پچیس تیس چالیس ہزار روپے بھی کما سکیں گے اور یہ صرف سٹارٹنگ کی آپ کی سیلری ہوگی یا سٹارٹنگ کی آپ کی ایک پاکٹ منی ہوگی جی میل کی ایسی کون سی سکل ہے جس پر ہم نے کام کرنا اور اس کام سے ہم نے ارننگ کرنی ہے جانیں گے اس ویڈیو کی ڈیٹیل میں لیکن ویڈیو پر جانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ میرا نام ہے محمد عبداللہ اور آپ لوگ اس ٹائم موجود ہیں ماسٹرمائنڈ یوٹیوب چینل پر جہاں پر آپ لوگوں کے لیے ڈیلی بیسس پر آن لائن ارننگ سے ریلیٹڈ ریال اور جنرون ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں تو اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں پہلی دفعہ آئے ہیں تو چینل کو آپ نے لازمی سبسکرائب کر لینا ہے کیونکہ اس پر مزید ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے آتی رہیں گی اس کے علاوہ اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی ویڈیو لگے یا آپ کو پسند آئے تو آپ نے اس کو لازمی لائک کر لینا ہے اس کے علاوہ آپ کو یہاں پر میرے سوشل میڈیا ہینڈل بھی مل جائیں گے اگر آپ مجھ سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں کچھ بھی کہنا چاہیں تو آپ لوگ ان ہینڈلز پر جا کر مجھ سے بات کر سکتے ہیں چلیں گے ویڈیو کی ڈیٹیل میں سب سے پہلے آپ لوگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے ایک پروجیکٹ اوپن ہے جس کا نام ہے جی میل اڈریس ڈیمانڈ جنریشن اور اگر یہاں پر بات کیجئے اس کے بجٹ کی تو یہ پندرہ ڈالر کا پروجیکٹ ہے اب یہ پروجیکٹ ہے کیا جی میل اڈریس کیا ہوتا ہے وہ تو آپ سب کو پتا ہی ہے ڈیمانڈ جنریشن کیا ہوتا ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا یہ ایک پروپر سکل ہے جس کو جی میل کی سکل بولا جاتا ہے یہاں پر یہ کہتے ہیں ہلو عبداللہ پلیس فائنڈ دا بیلو ڈیٹیل آف دی پروجیکٹ اب پروجیکٹ ہے کیا یہاں پر میں ہم پڑھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ریسرچ کس چیز پر کرنی ہے وہ دیکھ لیتے ہیں فوکس آن ہوتلز لوکیٹیڈ ڈلاہور کہ لاہور میں جتنے بھی ہوتلز ہیں آپ نے ان پر ریسرچ کرنی ہے اب وہ ہوتل کس طرح کیا ہونے چاہیے we are looking for our variety of ہوتل یا ریسٹرینٹ including dine-in parcels and orders کہ ہمیں ایسے ہوتلز کی ڈیٹیل چاہیے جو کہ dine-in دیتے ہوں parcel دیتے ہوں اور orders لیتے ہوں ٹھیک ہے یہ تو انہوں نے بتا دیا کہ آپ نے ریسرچ اسیز پر کرنی ہے ڈیٹا ان کو کیا ریکوائر ہے وہ پڑھ لیتے ہیں Gmail required of 20 ہوتلز located in لاہور ایسے تمام 20 ہوتلز کی جی میل چاہیے جو کہ لاہور میں located ہوں guarantee exactness in the information gathered میں آپ کو اس کا مثلہ بتا دیتا ہوں کہ ان کو وہ تمام ہوتل کی ڈیٹیل چاہیے یعنی email address چاہیے 20 ہوتلز کا جو کہ لاہور میں ہوں اس کے علاوہ آپ نے اس چیز کی guarantee دینی ہے کہ وہ جو ان کی جی میل ہے وہ valid ہے یا invalid ہے یہ آپ نے ان کو بتانے 20 ہوتلز کی آپ نے جی میل ان کو پروائیٹ کرنی ہے جو کہ valid ہو اب ہم جی میل تو نکال لیں گے لیکن ہمیں یہ کس طرح پتا چلے گا کہ یہ valid ہے یا نہیں ہے وہ میں آپ کو آگے چل کے سکھاؤں گا ٹھیک ہو گیا یہاں پر کہتے ہیں guarantee exactness in the information gathered to forward check for any mistake کہ اگر کوئی بھی مسئلہ آتا ہے کوئی بھی mistake آتی ہے تو آپ نے اس کو دو سے تین دفعہ چیک کر لینا کہ بھائی یہ valid ہے یا نہیں ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے آ جانا ہے گوگل پہ اور گوگل پہ آنے کے بعد ہم نے یہاں پر لکھ لینا ہے hotels in lahore hotels in lahore ہم نے لکھ ہے اس کے بعد آپ نے دینی ہے space اور ڈالنا ہے inverted comma ٹھیک ہے دو comma جو ہوتے ہیں inverted word آپ نے ڈالنا ہے آگے لکھنا ہے at the rate gmail.com اور inverted comma close اس کو آپ نے انٹر کر دینا ہے اب میں آپ اس کو انٹر کرتا ہوں انٹر کرنے کے بعد یہاں پر دیکھئے hotel list ڈیل ہیں جو انہوں نے ہمیں دی ہوئی ہیں اب یہاں پر ہم نے کس طرح انتمام hotel کی gmail نکالنی ہے یا کس طرح ہم نے انتمام hotel میں سے gmail نکال کے even یہ find out کرنا ہے کہ یہ valid ہے یا invalid ہے وہ ہم نے کس طرح کام کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر بہت سے result ہوں گے آپ کے سامنے میں نیچے آئی جاتا ہوں یہ result ختم نہیں ہوں گے ہمیں ہمارے client کی طرف سے یہ کہا گیا سب سے پہلے تو آپ نے control a کر کے اس سب کو اس سارے پیج کو select کر لینا ہے اگر یہ نہیں کر سکتے موبائل پہ کام کر رہے ہیں تو آپ double click کر کے یا اس کو جو ہے push کر کے جو موبائل کی screen ہوتی ہے اس کو آپ نے نیچے لے آنا ہے scroll down کر لینا ہے اور اس طرح اس پورے پیج کو آپ نے select کر لینا ہے اچھا جب یہ پورا پیج select ہو جائے اس کو آپ نے copy کرنا ہے اور ایک website جس کا نام ہے email slash checker dot net اس پہ آپ نے آ جانا ہے اس website کا لنک آپ کو دے دوں گا description میں وہاں پہ آپ نے آنا ہے اور جو آپ نے copy کیا تھا اس پورے پیج کو paste کر دینا ہے اب آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے ایک عجیب ہی قسم کا data آپ کے سامنے آ چکا ہے پتہ نہیں number بھی لکھے ہمیں text بھی لکھا گئے سب چیزیں لکھیں ہیں آپ کے سامنے ایک option ہوگا extract email کا اس پہ آپ نے find out کر چکے 48 emails آپ کے سامنے اس ٹائم موجود ہیں but you don't have any idea آپ کو کوئی اندازہ نہیں ہے کہ ان میں سے کتنی email valid ہیں اور کتنی invalid ہیں سب سے پہلے تو آپ نے ms excel پہ آ جانا ہے یا اگر آپ آپ کے پاس ms excel available نہیں ہے تو google sheets پہ آ جانا ہے اور یہاں پہ آپ نے وہ تمام email کو copy کر کے paste کر لینا ہے تاکہ آپ پہ at least data آ جائے کہ بھائی اتنی gmails ہمارے پاس available ہیں اب ہم نے کس طرح یہ find out کرنا ہے کہ ان میں سے جتنی gmails ہیں valid ہیں یا invalid ہیں اس کے لیے ہم یہاں پر پڑھ بھی لیتے ہیں انہوں نے کیا کہا تھا ہمیں gmail required for 20 hotel located in laur ہمارے پاس 48 آ چکی ہیں ان میں سے 20 دیکھیں گے ہم اور گرنٹی exactness in the information gathered جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھائی گرنٹی چاہیے کہ 20 دینا لیکن valid دینا invalid کوئی نہ ہو ٹھیک ہے to for check for any mistake دو بار چیک کیجئے گا اگر کوئی بھی mistake find out ہو اس میں اچھا ٹھیک ہو گیا اب ہم نے کیا کرنے ہمارے پاس جو جی میل آ چکی ہے جو ہم نے کوپی کر کے پیسٹ کی ہیں جی میل کی لسٹ اس کو ہم نے پہلے تو کوپی کر لیں دوبارہ سے میں آتا ہوں جی میل پر واپس اپنی اور یہاں پہ آکے میں اس سارے کو کر لوں گا کوپی کلک کر کرتے ہیں کلک کر آتے ہیں جی اس پہ تھوڑا سا سکر آ کرتے نیچے آتے ہیں اور یہاں پر میں اس سب کو کوپی کر لوں گا یہاں پہ میں نے ساری جی میل کو سلیکٹ کر لیا اس کو سلیکٹ کرنے کے بعد میں کنٹرول سی کروں گا کوپی ہو جائیں گی ہمارے سامنے اور کوپی کرنے کے بعد آپ نے ایک ویب سائٹ پہ آ جانا ہے ویب سائٹ کا لنک میں آپ کو دسکرپشن میں دے دوں گا ویب سائٹ کا نام ہے lara validator dot com lara validator dot com اس کا لنک آپ کو ویڈیو دسکرپشن میں مل جائے گا اس پہ آپ نے تمام جیمیل ڈال لیتا ہوں جو کہ valid نہیں ہو کی ظاہر ہے ایک ایسے الفاظ لکھتا ہوں کچھ word لکھتا ہوں اس کے آگے at the rate of gmail dot com دیکھتے ہیں کہ میری بتائی گی gmail کو invalid کہتے یا valid کہتے start verification کرتے ہیں اور start verification کرنے کے بعد اس نے جیمیل لکھنا شروع کر دی جو آگے جیمیل تھی وہ اس نے آگے بتانا شروع کر دیا کہ جیمیل ہے ڈومین ہے add gmail dot com اور یہ verified ہے valid ہے یا invalid ہے یہاں پر اس نے اپنا کام کرنا شروع کر دیا اور یہاں پر دیکھتے ہیں تقریبا ساری valid ہیں اور نیچے آتے ہیں نیچے آتے ہیں دو invalid ہیں جن میں سے ایک وہ تھی جو میں نے لکھی تھی مطلب اس نے بتایا ہے کہ کون سی invalid ہے ایک اور بھی invalid ہے جو اس نے یہاں پر mention کی ہے اگر میں اس پر کلک کروں گا تو تمام valid gmail جو ہیں وہ میرے سام کوپی ہو جائیں گی میں واپس آتا ہوں جی اپنے ms excel پر یہاں پر پیسٹ کرتا ہوں اس کو values only پر اور یہاں پر دیکھئے آپ کی جو gmail ہیں وہ آپ کے سامنے آ چکی ہیں اب یہ وہ والی gmail ہیں جو کہ valid ہیں ان پر کسی قسم کا اطراز نہیں ہے یہ بالکل valid gmail ہیں ان پر کوئی وہ نہیں ہے کہ ہم text کریں گ وہ ان تک پہنچے یا نہ پہنچے ہم gmail کریں وہ ان تک پہنچے یا نہ پہنچے ایسا کوئی problem نہیں ہوگا جو invalid تھیں یا جو ہم نے copy کی تھی ان سب کو delete کر دیتے یہاں سے اور آپ کے سامنے جو list آ چکے تمام valid gmail کی list ہے اس کے آگے ہم لکھ دیتے ہیں valid اس کو تھوڑا سا نیچے تک drag کر لیتے ہیں جہاں تک آپ gmail لکھیں لکھیں ہیں اور یہ دیکھیں gmail کی list تیار ہو چک یہاں اب ہم نے اس کو download کی سلام کر لیتے وہ بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں آپ نے simply کر نا ہے جی file پر click اور file پر click کرنے کے بعد آپ کے option آجائے が download can پر download کر لیتے پر دیکھ دیکھ ہمارے سامنے آپ پر option آگیا اس کو download کرنے کا ہم نے simply export پر click کرنا ہے اور export پر click کرنے کے بعد ہمارے سامنے file download ہو چکی ہے میں آپ کو open کر دکھا دیکھا دیکھ دیکھ پر دیکھ روی جو کیا کسٹمائز نے کیا آپ نے اس کو proper کسٹمائز کرنا ہے اس کا word کرنے ہے اس سب کرنے ارننگ کس طرح کرنی ہے ایک پلیٹ فارم جو ایس کا نام ہے upwork ڈوٹ کوم اس پر آپ نے لکھنا ہے lead generation کیونکہ پروسس کو lead generation کہتے ہیں یہا پر آپ کے سامنے ہیں پاکستان سے فواد اور یہاں پر ارن کر چکے ہیں چار ہزار ڈولر چار لاکھ ڈولر اب چار لاکھ ڈولر جو ہے وہ کتنا بندہ پاکستانی امام میں تقریبا دس سے یارہ کروڑ روپیہ بندہ اور کیا کہتے ہیں جی lead generation کرتے ہیں ریسرچ کرتے ہیں ڈیٹا پوٹ کرتے ہیں ڈیٹا کرتے ہیں یارہ کروڑ روپیہ کمار چکے بندہ بنگلہ دیش سے ہمارے سامنے ریسل lead generation data mining web research list building earning کتنی ہے جی تین لاکھ ڈولر پاکستانی نو کروڑ روپیہ کیا کام ہے جو آپ کو سکھایا چھ منٹ اور یہاں پر جو تیسر ہے ہمارے سامنے یہ 20,000 ڈولر کمار چکے ہیں اپور پر کام نہیں ہوتا کوئی مسئلہ نہیں فائیور پر آجو فائیور پر کیا ہے جی email leads کے نام سے آپ سرچ کریں گے ایمیل lead بھی کہتے ہیں یہاں پر بہت سے لوگ ہیں ارننگ یہاں پر کہتے ہیں جی 11,000 میں یہاں پر کمار چکا ہوں کہتے ہیں i will build an email list of your best customers آپ لوگوں کے best customer کے email کی list میں تیار کروں گا وہ اس نے تیار کی ہے 11,000 روپے ایک order کے charge کرتے ہے اور 900 ریویوز بھی مل چکے ہیں 900 orders نہیں 900 سو ریویوز order سے زیادہ ہی ہوں ٹھیک ہے مزید نیچے آتے بہت سے لوگ ہیں بہت سی earning یہاں پہ کر رہے ہیں بہانے ہیں بہانے ہیں کہ ہم سے نہیں ہوتا یا ہمیں order نہیں ملتا یا ایسا کچھ بھی اکاؤنٹ بنانا نہیں آتا آپ نے گوگل پہ آکے لکھنے جی بہت سی چیزیں جو آپ کو بتائی ہوئی ہیں فائر والی ویڈیو کا میں لنک دے دوں گا سر بہانے ہیں جو ہم بناتے ہیں ایسا کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو آپ پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اپنے ویڈیو کو مجھ سے بات کر سکتے ہیں کچھ بھی کہنا چاہیں تو کہہ سکتے میں رسپونس دوں گا بہت جل ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک آپ نے اپنا اور پیاروں کا خیار رکھتے اور لازمی اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا ان لوگوں کے ساتھ جن کو اس کی ضرورت ہے خدا حافظ